اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک جلسے میں شرکت کے لیے پہنچی تھی اور اس دوران انہوں نے بولی وڈ چھوڑنے سے پہلے کچھ پہلے کی بات بتائی جو بہت حیران کر دینے والی تھی جلسے کے دوران سنہ خان نے بتایا بولی وڈ چھوڑنے سے پہلے وہ کن کن حالاتوں سے گزری ہیں سنہ خان نے بتایا کہ اگر وہ بولی وڈ نہ چھوڑتیں تو پاگل ہو گئی ہوتیں سنا خان بتاتی ہیں کہ مجھے رات رات بھر نیند نہیں آتی تھی مجھے سونے کے لیے نیند کی گولیاں لینی پڑتی تھی انہوں نے بتایا کہ جو گولی لوگوں کو آٹھ گھنٹے سلاتی ہے اسے کھانے کے بعد میں دو گھنٹے بھی نہیں سو پاتی تھی ہمیشہ میں گھبرا کر اٹھ جایا کرتی تھی آگے سنا خان نے بتایا کہ سال 2019 میں جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں جب سوتی تھی تو لگتار دسیہ پندرہ دن مجھے ایک ہی سپنا آیا کرتا تھا اور وہ سپنا ہوا کرتا تھا کہ میں قبر میں ہوں وہاں آگ کا انگارہ نکل رہا ہے اور میں مدد کے لیے پکار رہی ہوں رو رہی ہوں مجھے سپنے میں کوئی دکھائی بھی نہیں دیا کرتا تھا اسی وجہ سے سنا خان راتوں کو سو نہیں پاتی تھی جس کی وجہ سے انہیں راتوں کو نیند کی گولیوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا اور اس کے باوجود بھی وہ گھبرا کر اٹھ جایا کرتی تھی دوستو سنا خان کو اللہ اسو جل یہ خواب اس لیے دکھاتا تھا کہ وہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر نیک راستے پر آ سکیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے فضل سے سنا خان نے بولی وٹ کو البدہ کہہ کر مولانا انس سے شادی کر لی اور اس کے بعد وہ دینبہ دنیا کی خدمت کرنے میں لگی ہوئی ہیں بے شک اللہ بہت بڑا ہے اللہ جسے چاہے اسے زلط اور جسے چاہے اسے عزت بخش سکتا ہے دوستو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا ایک یہی مقصد ہے کہ جو ہمارے نوجوان بھائی بہن آج کل بولی وٹ کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں اور فلموں میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ذریعے میں ان لوگوں تک ایک اچھا میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ بولی وٹ کی دنیا مومن بھائی بہن کے لیے نہیں ہے دوستو مومن بھائی بہن کوئی بھی فلموں میں اگر کام کرے گا تو مرنے کے بعد وہ ٹاریک جہنم کا حق دار ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو گناہکاریوں کے راستے سے بچائے اور ہمیں نیک راستے پر چلائے آمین سمم آمین تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ لوگوں سے گجارش اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے زیادہ سیادہ شیئر کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ یہ معلومات اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور آپ بھی سواب کے متحق بنے تو ملتا ہوں آپ سے ایک اور کس نئی ویڈیو میں جب تک کلیں دعاو گے درخواست اللہ حافظ